امام قربلہ کا سنٹر پوائنٹ ہے امام پر اپنے جان کو قرمان کیا جارہا ہے اب اس امام تک پہنچنا ہے جو امام تک پہنچ گیا وہ جعبیدہ ہوں وہ خود بھی جعبیدہ ہیں آج ہم سب کو سلام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ امام تک پہنچ گئے تھے اور آپ نے آپ کو امام پر قرمان کر دیا آج اگر قربلہ سے ہم اس امام کی طرف نہ پڑے کہ جو پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر قربلہ سمجھ میں نہیں آئیں کیوں کیوں کہ قربلہ میں امام یعنی امامت یعنی ایک سسٹم ایک نظام کیسا نظام جو بشریت کی بغا کے لئے اللہ نے بھیج آئے کیوں کیونکہ انسان اس نظام کے بغیر نہیں چل سکتا یہ آپ کو ماننا پڑے گا اس لیے میں جوانوں سے کہتا ہوں کہ کتابوں کا مطالعہ کیا کریں کم اس کم اتنا تو حق بنتا ہے کہ امامت پر کچھ کتابیں پڑھ لیں آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس لوجیکل ریزن ہونا چاہیے کہ امام کی ضرورت کیوں ہے آج آج ماجرے میں کیوں ہے امام کی ضرورت آپ کیسے بولیں گے جب تک آپ ضرورت کو سمجھیں گے نہیں آپ امام کا انتظار نہیں کر سکتے میں آپ کو گیا گا جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بغیر اس امام کے سانس لینا مشکل ہے اس دن امام آئے گا حجزان مطالعہ مشکل ہماری یہی ہے کہ ہم سارے کاموں میں سب کس کر رہے ہیں مگر ہم امام کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ امام ہم سے چاہتا کیا ہے کربلا ہے اس لیے کربلا کا معاشرہ ہے اس لیے لیکن اس کے لیے دائرہ پہلی شرط محبت ہے محبت ہے وہ سبتا ہے کسی کا عمل بہت اچھا نہ ہو لیکن محبت ہونی چاہیے چھڑے امام کی خدمت میں امام چاپر شادہ کے لیے صاحب امام کی خدمت میں شرط آیا ہے کہ مولا فلانا شرط صاحب کا ماننے والا ہے چاہنے والا ہے لیکن اس کا عمل اچھا نہیں ہے فاسق ہے جھڑ بولتا ہے امام نے کہا کہ ہمارا ماننے والا فاسق نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اس کا وجود پاک ہے کتنا کرام ہے سرکار کا جو ہم جیسے گناہگاروں کو کہہ رہے ہوں کہ ہمارے ماننے والے کا وجود پاک ہے فاسق نہیں ہے ہاں اس کا عمل ہو سکتا ہے فرام لیکن اس کا وجود پاک ہے اللہ یہی تو وجہ ہے کہ ہم سارا سال پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں پھر بھی محرم آتا ہے فرشادہ پہ آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ نہیں تو بتا ہے ایک آنسو تو نکل جاتا ہے یہ کیا وجہ ہے پاک وہ ہمیں بلاتے ہیں جوانت اومده بالا سر یکم حارم بشید جوانت اومده بالا سر یکم حارم بشید موسیقی موسیقی موسیقی